اسلام علیکم دوستوں کیسا سب میکتہ سے کیریس ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے صبح صبح آ چکے ہیں آج ہے بارہ ستمبر دوہزار تئیس اور یہ ہمارا مشکل امبر پلانٹ ہے ایک اس کی کنڈیشن تھوڑی لوگ ہو گئے یہ پتہ نہیں کیوں یہ آپ نیچے آپ مٹی بھی دے سکتے ہیں یہ خوشک ہو چکی ہے اس ٹائم یہ وقت ہے پانی دینے سے پہلے ان پودوں کی کنڈیشن کچھ ایسے ہوتی ہے مطلب خوشک اور چاکو یہ پنک فلاور سے نظر آ رہے ہیں یہ ہے اور چلاکا کی فلاورز ماشاء اللہ کافی پیارے اور خوبصورت دیکھتے ہیں اس کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی بالکل بھی یہ خوشبو کے بغیر ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں یہ کھلے ضرور ہوتے ہیں یہ نیچے دیکھیں کل میں نے جو یہاں پہ لگائی تھی آج اس کے فلاورز کھل گئے اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب یہ ایک بند نہیں ہوگا تو دوسرا کھل جائے گا اور یہ اس کے جو میں نے کلم لگائی تھی سدا بہار کی اس کے فلاورز بھی ماشاء اللہ کھل گئے اپنے محنت کے فلاورز کافی خوشی ہوتی ہے جب اپنی محنت کی کوئی چیز ہم گروہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کافی پیارے بھی لگ رہے ہیں اس کے پھولوں میں بھی خوشبو نہیں ہوتی مورنگا اندر سے گروہ ہو چکے ہیں بھائی کافی بڑے بڑے ہونے والے ہیں اس کو میں ابھی باہر لگاؤں گا اور یہ دیکھیں مطلب اس ٹائم پھول تقریباً کھلے ہوتے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے چمبلی کی جو بیل ہے اس کے بھی فلاورز اوپر سے نکلنے والے ہیں یہ دیکھیں میں یہ بلیر ہٹاگے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بنچ کی صورت میں اس کو فلاورز لگتے ہیں اور خوشبو بھی کافی آتی ہے ان کے فلاورز میں اور اس سائیڈ آ جائیں تو یہ ہمارا چمپا کا پلانٹ اس کی بھی گروہت جاری ہونے والی ہے اور نازبو کے بھی پھول نکلے ہوئے ہیں یہ اس کے چھٹے چھٹے پھول کھلتے ہیں اور اس نازبو میں خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جب آپ اس کو ایسے ہلائیں گے تو پوری ہوا میں خوشبو پھیل جائے گی اتنی خوشبو ہوتی ہے اس میں اور یہ ہمارا الیمینڈا اس کی کنڈیشن آپ خود دیکھیں کل میں نے لگائی تھی فلال تو ایسے لگ رہی ہے لیکن آگے چلتے میں اس کو سیٹ کر لوں گا اور دیکھیں بھائی پورچولا کا بیل میں ہر گملے میں لگاتا جاؤں گا اوپر بھی کھلے ہوئے ہیں اس کے پھول مطلب ہر گملے میں یہ کھلے ہوتے ہیں اس میں یہ خاصیت ہے اور آپ کو ایک بات بتاتے چلیں یہ میں نے کیا ہوا یہاں پہ پورٹ لیئر یہ دیکھیں پورٹ لیئرنگ کی ہوئے میں نے پورٹ تو نہیں ہے یہ تک شوپا رہ لیکن اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو اس کی گروہ دیکھتے ہیں کب شروع ہوتی ہے روٹنگ یہ انگلیش ورائیٹی کی بیل ہے یہ مجھے فری میں ملی تھی گملے کے ساتھ تو ایک ہفتہ اور چکا ہے تقریباً جب یہاں سے جڑے نظر آئیں گی تب مجھے پتا چل جائے گا تو اس کی روٹنگ شروع ہو چکی ہے ورنہ اس کی علاوہ میں اس کو نہیں چھیلوں گا اس کو اسے ہی رہنے دیتے ہیں تو اس سیڈ آ جائیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کٹ کر لیا تھا اس کو ابھی دیکھیں تین شاکھیں بن گئی ہے ایک دو تین اور وہ چوتھی یعری پانچ بھی چھٹی مدلہ ایک شاکھ میں سے آپ چھے شاکھ بنا سکتے ہیں اسے اوپر سے کاٹ کر تو اس کو بھی اور اس کو کاٹ کے اس کی جو اوپر والی کٹنگ بھی وہ ضائع نہیں ہوتی ہم ایزا کلم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو یہ میں نے لگائی ہوئی ہے اس کی بھی جاری روٹنگ شروع ہو چکی ہوگی اس کی بھی تو دیکھتا ہوں کہ کب اس کو الگ کرنا چاہیے ہمیں اور کلمیں جو ہم نے لگائی ہیں وہ کافی خوش ہو چکی ہیں ابھی میں اس کو پانی دیتا ہوں کیونکہ کلم کے اندر جو کلم کی مٹی ہے اس کے اندر نمی ہونا لازمی ہے ورنہ اس طرح آپ کی کلم ضائع بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کا لازمی خیال رکھا کریں تاکہ آپ کی کلم ضائع نہ ہو یہ ہمارا پلانٹ ہے اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں آرہا پتہ نہیں کونسا نام ہے لیکن اس کو میں نے یوریا خات دی تھی پرون کیا تھا اوپر سے اس کی گروت پتہ نہیں ایک بار تو شروع ہوئی لیکن اس کے بعد اس کے پتے جلنے لگے اور نیچے گرنے لگے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خود بے خود نیچے گر رہے ہیں میرے خیال سے یہ پودا مرنے والے یہ گروہ نہیں کر پائے گا تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے یہ گملے میں ایزلی گروہ ہو جاتا ہے اور یہ فلاورنگ بھی زیادہ کرتا ہے تو اس لیے مجھے دکھ ہوتا ہے اور اس کی جو ایمٹی کی کنڈیشن تھی وہ کچھ حصے تھی کہ اس میں جب میں پانی ڈالتا تھا تو پانی کافی مطلب یہاں پہ خڑا ہو جاتا تھا تو مجھے لگ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ کوئی اس کو پروبلم ہو گئی اور یہ مر گیا مرا تو نہیں ہے بھی لیکن زندہ ہے لیکن مجھے انتظہ ہے کہ یہ سروائیف نہیں کرتا ہے اور یہ ہمارا پتہ نہیں اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں آتا اس کے ہم نے نیچے لگائی ہوئی ہے پورچو لاکہ بیل پورچو لاکہ کی بیل کچھ کلم ایسی اور یہ ایک میرے گملے میں گروہ ہو چکا تھا تو میں نے اس کو وہاں سے اکھاڑ کے اس نے لگا دیا اس کی بھی کنڈیشن کچھ ایسا ہی ہے اور یہ پورچو لاکہ عجیب کنڈیشن ہے نہ یہ بڑھ رہی ہے نہ اس پر فلاورس آ رہے ہیں مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں ہوتا ہے آج میں اس کی گوڑی کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گوڑی نہ کریں اس کی وجہ سے اس کی گروہ سب کی رکی ہوئی ہو تو وہ میں کرتا ہوں تو پانی دیتے ہیں پودو کو پودو کو پانی کیسے دینا چاہیے یہاں سے میں جاتا ہوں یہ اٹھاتے ہیں پہلے اس کو مانی آ گیا پھر اس کو تھوڑا دیں آپ اس کو بھی دینا چاہیے اس کو بھی ہم نے دے دیا اب میں دیکھ رہا ہوں جو میں نے یوریا خات دی ہے پودوں کو اس کا برا اثر پودوں پہ ہوا ہے یہ دیکھنے کے لئے میں پودے پہ چیک کرتا ہوں جو میں نے ایک زورا کو دی تھی اس کا ریزرٹ مجھے کافی اچھا ملا ہے ایک زورا کی گروہ جاری ہو چکی ہے اور یہاں سے بھی پتے نکل رہے ہیں یہاں سے بھی پتے نکل رہے ہیں یہ تو دوسرا ایک زورا ہے ایک زورا کے پھول کافی پیارے ہوتے ہیں لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اور یہ ہمارا چمپا اس کو نام یہ چمپا کی ورائیٹی ہے لیکن یہ کچھ الگ ہے مطلب اس کا نام کوئی چمپا اور آگے کوئی دوسرا نام ہوتا ہے لیکن وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آرہا تو یہ کافی پیارا یہ فلاورز دیتا ہے اور بنچ کی صورت میں اس کو فلاورز لگتے ہیں یہ کافی پیارا ہوتا ہے یہ پودا اور یہ ایک کھلا ہے یہ ہمارا چمبلی کا پودا اس کی آپ گروہ دے سکتے ہیں اور آج ہم آپ کو دوسری بات بتاتے چلیں کہ یہ جاپ پودا دے سکتے ہیں یہ کافی ڈی شیپ ہو چکا تھا میں نے اس کی اوپر آلی کاٹ کے کلم اور اس میں لگا دی تھی تو یہ میں نے میہ میں لگائی تھی تو اسی وقت اس کی روڈنگ تو شروع ہو چکی تھی لیکن اس کے میں نے چھوٹے گملے میں لگایا ہوا تھا چھوٹے گملے میں نہیں یہ اس میں لگایا ہوا تھا میں نے تو اس پہ ہلکی ہلکی اس کی گروہ رک گئی تھی آگے چل گئے پھر میں نے اس کو جلائے میں اس کو جا کے میں نے الگ گملے میں شیپٹ کیا تو اس کے بعد اس کی گروہ ایسی جا رہی ہوئی اور یہ ابھی بڑھتا چلا جا رہا ہے بونسائی ہمارا کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا ہے یہ میں بونسائی بنانے کی خوشش کر رہا ہوں ایکسپرمنٹ کر رہا ہوں اس کی آپ سوائل دے سکتے ہیں سوائل ایسی ان چاہیے کہ ڈرینیج کا سسٹم کافی اچھا ہونا چاہیے اس میں اگر سوائل میں ڈرینیج کا سسٹم اچھا نہ ہوا تو آپ کی بونسائی کی جو آپ نے میند کی ہے وہ رائے گا چلی جائے گی سفیدہ اور شگر اپل کا پودہ کافی بہتر ہے اور اس کے اندر یہ ہے ایک پودہ یہ بھی پتہ نہیں کس چیز کا ہے گلمیں گلموں کی گروہ ابھی تک جاری نہیں بھی پتہ نہیں کیوں اس کو بھی ہم آج چیک کرتے ہیں یہ ایک کلم ہے ہماری اس کو الگ کر دیتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں ٹکوما کی کلم اس کو میں آج الگ کر دیتا ہوں تو وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہاں پہ صدا باہر کا یہ بیش گر گیا تھا نیچے یہ ہے راجو بلکل چھوڑا نظر آ رہا ہے یہ صدا باہر کا ہے اور یہ خود بخود دکرو ہو چکا ہے تو دوستان ابھی میں نے پانی دے دیا ہے اپنے پودوں کو اور ابھی دیکھیں مچنے کافی پیارے لگ رہے ہیں اور آج ہے موسم کافی پیارا اوپر بادل ہیں اگر پورا مینہ پچیس جولائے سے یہ بادل شروع ہوئے تھے سمندری کراچی میں تو پچیس سے پانچ ستمبر تک یہ چلے ہیں لگاتا اور مطلب پورا ہم نے ایک مینہ دس دن ہم نے کوئی سورج نہیں دیکھا اس کے بعد پھر الکل کا بادل ہٹے پھر الکل کا سورج آیا پھر بادل آئے پھر سورج چھپا اس کے بعد یہی سنسلہ تھا پھر آج بارہ ستمبر پھر آج موسم تھوڑا سہانہ ہو چکا ہے ویسے ہی جیسے پہلے اگرس میں ہوتا تھا اگرس پورا مینہ سورج ہم نے نہیں دیکھا تو آج بھی ویسے ہی موسم ہے تو آج ہے تھوڑا لائٹ موسم ہے ویسے دارک ہوتا ہے مطلب اندھیرہ اندھیرہ ہوتا ہے اس ٹھوڑا ایسے ہوتا ہے مطلب جب آگست میں بادل آتے ہیں سمنداری اور یہاں پہ ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں یہ پتہ نہیں چھوٹا پتہ آپ دے سکتے ہیں کتنا چھوٹا ہے ویسے اتنا پتہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ پیچ میں پتہ نہیں اتنا چھوٹا کہیں ہو چکا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے یہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائک اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں اللہ حافظ